اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جس طرح کروز مزائل ہوتے ہیں سیم اسی طرح ٹارپیڈوز ہوتی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ کروز مزائل فضاء میں پرواز کرتے ہیں اور ٹارپیڈو پانی کے اندر اور یہی فرق دونوں کے کام کرنے کی ٹیکنیک کو ایک دوسرے سے مختلف رکھتی ہے مادرن ٹارپیڈوز سب میرین اور شپ کو ڈبونے کی صلاحیت رکھتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ٹارپیڈو کی ہسٹری پر روشنی ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جدید ویپن کام کیسے کرتا ہے سو لیٹس ڈارٹ گائز آج کے جدید ٹارپیڈو کی بنیاد روبرٹ وائٹ ہیڈ نے 1866 میں رکھی جو کہ بریٹش انجینئر تھا اور ہنگیرین نیوی کے لیے کام کرتا تھا لیکن ٹارپیڈو کا کونسپٹ اس سے بھی کئی سو سال پہلے ایک مسلمان انجینئر نے پیش کیا حسن الرمہ ایک عرب انجینئر تھا جو کہ مصر کی مملوک سلطنت کا ملٹری سینٹسٹ تھا حسن الرمہ نے 1275 میں ٹارپیڈو کا نظریہ یا کونسپٹ پیش کیا اور اس نظریاتی ویپن کو ایک انڈے کا نام دیا گیا جو پانی پر تہرتا ہے اور فائر کرتا ہے آپ کے سامنے حسن کے کونسپٹ کا کنسپچول موڈل ہے حسن الرمہ کے کونسپٹ کے مطابق یہ راکٹ پروپلڈ ٹارپیڈو دو فلیٹ پینز پر مجتمل ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اس انڈے کی شکل کے پین کے اندر دھماغہ خیز مواد ہے اس کے علاوہ یہ ویپن ایک قسم کی ٹیل پر مجتمل ہے جو یہ انشور کرتی ہے کہ یہ ایگ سٹریٹ لائن پر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ دو راڈز بھی ہیں جو کہ ایزا ریڈر کام کرتے ہیں اور یہ ویپن ایک راکٹ سے پروپلڈ کرتا ہے تو یہ تھا وہ کونسپٹ جس نے انڈر وارٹر ٹارپیڈو کی بنیاد رکھی گائز موڈرن ٹارپیڈو کے آنے سے پہلے ایک اور قسم کی ٹارپیڈو کافی استعمال کی جاتی تھی جسے سپار ٹارپیڈو کہتے ہیں لیکن یہ سپار ٹارپیڈو موڈرن ٹارپیڈو کی طرح تیار نہیں سکتی تھی بلکہ یہ ٹارپیڈو ایک لمبے پول پر مشتمل تھی جس کے انڈ پر بومب لگا ہوتا تھا اور یہ پول بورٹ سے اٹیچ ہوتا تھا تو جنگ کے دوران دشمن کے بحری جہاز کو تباہ کرنے کے لیے اس ٹک کو بحری جہاز کے قریب کر کے بومب کو ڈیٹونیٹ کر دیا جاتا تھا جس سے دشمن کے جہاز میں شگاف ہو جاتا اور وہ ڈوب جاتا یہ سپار ٹارپیڈو روبرٹ فلوٹن نے اٹھارہ سو دس میں ایجاد کی اور یہ کافی جنگوں میں استعمال بھی ہوتی رہی جس کی سب سے بڑی مثال امریکہ کی سیبل وار ہے جس میں ایچ ایل ہنلی سب میرین نے یو ایس ایس ہوسیٹونک کو اسی سپار ٹارپیڈو کو استعمال کرتے ہوئے تباہ کیا تھا گائز اٹھارہ سو چھہا سٹ میں روبرٹ وائٹ ہیڈ کی موڈرن ٹارپیڈو کی بنیاد رکھنے کے بعد انیس سو دس میں ایریل ٹارپیڈو بھی آگئی جس میں یہ فرق تھا کہ یہ شیپ یا سب میرین سے لانچ ہونے کی بجائے فضاء سے بومبر ائرکرافٹ سے پانی پر ڈراؤپ کی جاتی تھی اس کا استعمال ورلڈ وار ون اور ٹو میں بھی ہوتا رہا ہے اب بات کرتے ہیں موڈرن ٹارپیڈو کی کہ یہ کس بیس پر کام کرتی ہے موڈرن ٹارپیڈو ایک پرپلشن سسٹم ایک گائیڈنس سسٹم اور سم سارٹ آف ایکسپلوزیف ڈیوائس پر مجتمل ہوتا ہے ٹارپیڈو اپنے ٹارگٹ کی طرف کئی میل تک سفر کر سکتی ہے اور اس کام کے لیے اس کو پرپلشن سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے دس سے بیس منٹ تک چلا سکے دوستو کروز مزائل جو ہوتے ہیں وہ یا راکٹ انجن یا جیٹ انجن یوز کرتے ہیں لیکن یہ انجن انڈر وارٹر ٹارپیڈوز میں استعمال نہیں کیے جا سکتے کیونکہ جیٹ انجن اپنے فیول کو برن کرنے کے لیے ہوا کا استعمال کرتے ہیں جو کہ پانی کے اندر نہیں ہو سکتا تو پانی کے اندر ٹارپیڈوز کو چلانے کے لیے دو قسم کے وارئینٹس یا دو قسم کے انجن استعمال کیے جاتے ہیں ایک تھرمل ٹارپیڈو اور دوسری الیکٹرک ٹارپیڈو الیکٹرک ٹورپیڈو بیٹریز اور الیکٹرک موٹر پر مجتمع ہوتی ہے اور یہ ٹورپیڈو سیم وہی ٹیکنیک استعمال کرتی ہے جو نان نیکلئر سب میرین انڈر وارٹر استعمال کرتی ہے جبکہ تھرمل ٹورپیڈو سپیشل قسم کا فیول استعمال کرتی ہے جیسا کہ اوٹو فیول اس قسم کے فیول کو جلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آکسیڈائزر اس فیول میں پہلے سے ہی مکس کر دیا جاتا ہے دوستو تھرمل ٹورپیڈو الیکٹرک ٹورپیڈو کی نسبت زیادہ رینج رکھتی ہے جبکہ الیکٹرک ٹورپیڈو تھرمل کی نسبت کم رسکی اور اسے مینٹین کرنا بھی آسان ہے اور یہ تھرمل کی نسبت جلدی رفتار پکڑتی ہے دوستو اگر بات کی جائے پاکستان نیوی کی تو پاک نیوی سی ہیک ایف سیونٹین مارک فورٹی سکس یا ففٹی اور وائ او سیون ٹورپیڈوز استعمال کر رہی ہے سی ہیک مارڈ فورٹارپیڈو کے بارے میں بتا دیں کہ یہ ہیوی ویٹ ٹورپیڈو ہے اور یہ ٹورپیڈو دنیا کی سب سے زیادہ رینج رکھنے والی ٹورپیڈوز میں شامل ہوتی ہے جس کے ایکسٹینڈرڈ ورجن کی رینج ایک سو چالیس کلومیٹر تک ہے جو کہ ایک ریکارڈ رینج ہے باقی سی ہیک پر ایک الگ سے تفصیلی ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کو اس کی باقی خوبیوں کا پتہ چل سکے اب تک کے لئے اتنا ہی امید آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ